بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ای ایم ایس کارنگ میں خوش آمدید آج ہم سبز میچ کی پینیری کی کاشت کریں گے اس کے لئے ہم نے دو بیج سیلیکٹ کیے ہیں ایک سیمن کمپنی کا ہے اور دوسرا علی اکبر گروپ کا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہمارے پاس انچا ہے یہ لینے بنانے کے لئے ہے جب آپ پیڑ مکمل طور پر تیار کر لیں اس کے بعد آپ نے اس فریم کی مدد سے آپ نے لینے بنا لینی ہے لینے بنانے کے بعد آپ نے جو بیج ہے وہ آپ نے ایک ایک بیج تقریباً ایک ڈسٹنس کے فاصلے پر آپ نے یہ لگانا ہے آپ یہ بیج دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس جگہ کم ہے تو آپ ایک انچ کی بجائے آدھا انچ پر بھی آپ اس بیج کو لگا سکتے ہیں لیکن ایک بات کا خیال آپ نے لازمی رکھنا ہے کہ دو بیج یا تین بیج ایک جگہ پر نہ لگے ہوں ایک ایک بیج الیدہ الیدہ سے آپ نے لگانا ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو بنانے میں مجھے تین ماہ لگے ہیں اور آپ کا صرف ایک سیکنڈ لگے گا اس کو لائک کرنے میں تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو شیئر بھی کیجئے گا یہ دیکھیں ایک ایک انچ کے ڈسٹنس پہ ہم نے اس کو لگا دیا ہے اگر آپ کے پاس جگہ کم ہے تو آپ اس کا ڈسٹنس کم بھی کر سکتے ہیں لیکن بیج ایک ایک ہی ہونا چاہیے چاہے آپ اس کو آدھے انچ پہ لگائیں جب آپ نے یہ لگا لینا ہے بیج اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ جو لائنیں ہیں اس کو مکمل طور پہ آپ نے جو گوبر ہوتا ہے آپ نے اس کو بریک بریک یعنی کہ چھان لینا ہے چھان لینے کے بعد آپ نے یہ جو لائنیں ہیں آپ نے اس گوبر سے آپ نے اس کو فل کر دینی ہے فل کرنے کے بعد اگلا جو مرلا ہے وہ آپ کا ہے اس کو پانی لگانے کا اب یہاں پہ اس ویڈیو میں دیکھیں یہ یہاں پہ میں نے بالکل آدھے انچ کے ڈسٹنس پہ لگایا ہے لیکن صرف ایک ایک بیج لگایا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے جب یہ ڈسٹنس کم ہوگا جو بودہ ہے اس کا جو تنہ ہے وہ باریک رہ جائے گا اچھا لگانے کے بعد آپ نے اس کو کلر جو ہوتا ہے آپ نے اس کے اوپر پھینک دینا ہے وہ باریک ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے اس کو پانی لگانا ہے پانی لگانے کے لیے آپ مشین کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کوئی اور بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں جس سے یہ چیز کے ذہن میں رکھیں کہ جب آپ پانی لگا رہے ہوں تو اس کا جو بیج ہے وہ نیچے سے نہ نکلے تو بہتر طور پر یہ ہی ہے کہ آپ مشین کے جو سپریئے مشین ہوتی ہے اس میں پانی ڈال کے وہ آپ نے لگا دینا ہے اس کے بعد یہ بیس دن کے بعد آپ کی جو پانیری ہے وہ اس طرح نکل آئے گی اگر آپ نے اس کی کاشت کر رہے ہیں دسمبر میں تو یہ تقریباً بیس دن کے بعد نکلے گی اگر آپ نے اس کی کاشت کی ہے اگست میں تو یہ تقریباً دس دن میں بھائی نکلاتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے موسم پہ بھی اور آپ کے بیج پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے جب اس طرح اتنے بیج ہو جائے تو آپ نے اس میں جو جڈڑی پوٹی ہیں وہ آپ نے لیڈا کر لینی ہے اس کے بعد ٹھیک پنتالیس اوری دن کے بعد آپ کی جو پانیری ہے وہ بلکل اس طرح تیار ہو جائے گی تو کوشش یہ کریں کہ پانیری کا جو ہائٹ ہے وہ زیادہ نہ بڑھنے پائے تقریباً چینج کی جب آپ کی پانیری ہو تو آپ نے اس کو شفٹ کر دینا ہے شفٹ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو شفٹ کر دیا ہے ہم نے ایک بلیک شاپری بھی لگایا ہوا ہے تاکہ اس میں جو جڑی بوٹی ہیں وہ کم سے کم ہوں اس کا یہی فائدہ ہوتا ہے اگر آپ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ بلکل نہ کریں دیکھیں تقریباً یہ تین مہا کے بعد آپ کی جو فصل ہے وہ بلکل تیار ہو چکی ہے اس میں مٹچے بھی لگی ہوئی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس ویڈیو کو مجھے تین مہا کا ٹائم لگا ہے تو پلیس اس چینل کو دور سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی